موسیقی 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 جنرلسٹ سے بھی بات کی انہوں نے کہا کیا پڑھنا بولتا ہے وہ پڑھا وہ نہ پڑھا وہ برابر ہے ایسی ٹپ نے اس کے بارے میں اتنی کیزول تو اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی ایک ذمہ بار پارٹی ہے اور ذمہ بار پارٹی کے ناتے جو ہم کو نرنے کرنا تو ہم نے اپنے نیتیتوں کے ساتھ چرچہ کرنے کے بعد نرنے لیا ہے جہرام جی پانچ سال میں جو آپ نے کام کیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنے کانفیڈنٹ آپ ہیں کہ وہ ریپورٹ کارڈ اگنم کلین ہے اور اب جو نئے سنکلپ آپ نے لیا ہے کہوال گیارہ لیے ہیں اور اس کو وہ ایک نیا ٹارگٹ ہے آپ کے پاس تو آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے پانچ سال جو ہیں شاندار کام ہوا ہے اور اب کہوال گیارہ سنکلپ لیے ہیں نہیں دیکھیں پچھلے پانچ ورش کا کاریکال میں کہتا ہوں کہ بہت کٹھن پرستیتیوں کے باوجود بھی بہترین کاریکال رہا ہے اور میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کاش ہمیں پورا پانچ سال کام کرنے کا موقع ملتا تو کچھ آج کا آج کی پرستیتی کچھ الگتا رکھی ہوتی ہے کیونکہ کوبیڈ کا دور رہا ہے جس کے کارن تین سال ہم کام کر پائے لیکن دو سال کا کام ہمارا جو ہے وہ پروہابیت ہوا بادیت بھی ہوا تو ایسے میں میں اترہ کہہ سکتا ہوں کہ پھر بھی اس کے باوجود جو ہم نے جو شیڈول پلان کیا تھا اس کو ہم نے گیر اپ کیا جو جو پروژیکٹس ہم نے تیع کیا تھے اور اس کے کارن آج ہیماشل پردیش میں کوبیڈ کے باوجود بھی کسی بھی پانچ سال کے کاریکال کا اب ریکارڈ نکالیں گے کسی بھی اسیمبلی کونسٹرنسی کا ہم نے سارے ریکارڈ دھوست کر کے بہت بہترین کام کیا ہے پہلے کی طولنا میں بہت زیادہ کام کیا ہے سامانے پرستیتیوں سے بہت زیادہ کام کیا ہے میں اس بات کو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہو یہ ساری چیزیں ہیں جب یہ اچھا کہ آپ نے کوویڈ کا نام لے لیا کوویڈ کو لے کے ہی کانگریس گھیرتی ہوئے کہتی کہ سب سے خرام مینجمنٹ جو رہا وہ ان دو سالوں میں رہا دیکھیں اب ان کی بیوستہ ہے اور کیا کہیں وہ جب کوویڈ کا دور تھا ہماری چیف نیشنس کی میٹنگ ہوتی تھی ویڈیو کانٹرنس ہوتی تھی پردھان منطری جی بیٹھے کے لیتے تھے ایک بار نہیں انیک بار ایسے واقعات بھی آئے جب پردھان منطری جی نے سبھی مکہ منطری بڑے بڑے راجیوں کے مکہ منطری کے سامنے ہیماچل کے انیشیٹیوز کو ان کو فالو کرنے کے لیے بولا اور ہیماچل کے انیشیٹیوز کی تعریف کی اور دوسری بات دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ویکشن کے اگر بات کہیں ہیماچل جیسے کٹھین گھولک پرستیتیوں کے اس پردیش میں پہلی ڈوز میں بھی ہیماچل پہلے نمبر پر آیا اور دوسری ڈوز میں بھی ہیماچل پہلی نمبر پر آیا بہتر انکام کیا اور ایسے میں سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ کانگریس پانو کو اتنی کلپنا ان کو نہیں لگ رہا تھا کہ ان نے سوچا تھا کہ میس کریٹ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے کٹھنائی کا دور تھا سب کے لیے پریشانی تھی کچھ سوشل ریسٹکشن تھی اور ہمارے اس کے بعد ہماری ٹیبلنگ کے لیے بھی کچھ وقت کے لیے ریسٹکشنز رہی اس کے لیے لوگوں کا آنے جانے میں تھوڑی پریشانی ہوئی لیکن اس کے بعد جہاں کوویڈ منیجمنٹ کے اگر بات گئے ہیں تو بہت بہتر ڈھنگ سے بہت بہتر ڈھنگ سے اور ہیماچل کے کوویڈ منیجمنٹ کا ذیکر پردھان منتری جی صرف کمرے کا اندر نہیں بھری سبھا میں کرتے ہیماچل کے اندر بھی کرتے ہیں ہیماچل کے باہر بھی کئی بھر کیا جہرم جی یہ جو آپ کی مسکرہ ہے جو کانفیڈنس ہے اسی لیے تو نہیں آرہا کیونکہ جتنی بھی ریلی ہم سنتے ہیں موجی جی کی آپ اکدم ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور بار بار وہ آپ کا نام لیتے تو کم سے کم یہ آشواسن تو ہے کہ مکہ منتری کا چہرہ آپ ہی ہیں اور آپ ہی مکہ منتری بنیں گے اگر بی جے پی کی سرکار میرے جن میں ایک کام یہ تھا کہ ہیماچل پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی اور سرکار کا میں ٹھیک طرح سے سنچالن کروں اور پانچ پرسٹیس کارکال میں ہم نے کام کیا ہے اور امانداری سے کام کیا ہے اور اب میرے اوپر جو جیمہ باری وہ جیمہ باری ہے کہ سرکار پھر سطح میں آئے جو کام کٹھن ہے فڑا مشکل ہے آج سے پہلے ہوا نہیں ہے تو اس کام کو کرنے کے ذمہ میرے پر میں اس کام کے لیے لگا ہوں اس کے بعد پارٹی سطح میں آنے کے بعد آگے کا نیرنا میرے پارٹی کے نیتریتو کرتا ہے تو ہم ہمارے ہماری بھون کا بڑی سپشٹ ہے سیدھی ہے سرل ہے اس میں کوئی کنٹھیوزن نہیں ہے اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ان پانچ ورشوں میں پردھان منطری جی کا سنے آشریباد ماغ دشن ہم کو ہر طرح سے ملا ہر قدم پر ملا ہم آگے بڑھ پائے پارٹی کے نیتریتو کا بھی پارٹی کے ہمارے سینئے لیڈر امیس شاہ جی کا ہمارے پارٹی کے بارتمن ایڈر جگہ پرکش نڈہ جی کا سب کا سنے بلا صحیح بلا سمت نہیں اسی پہ کانگریس بولتی ہے جائرام جی وہ یہ بولتی ہے کہ ان کا نیتہ بھارت جوڑو یاترہ پر نکلا ہے بھارت جوڑنے کا کام کر رہا ہے آپ کو ضرورت ہے جائرام جی نہیں کانگریس بنام موڈی جی آپ کو ضرورت ہے نڈہ جی کی آپ کو ضرورت ہے ہمیس شاہ کی آپ کو ضرورت ہے موڈی جی کی اور وہ جو آخری چار ریلیاں ہوتی ہیں وہ سب کچھ بدل دیتی ہیں تو آپ کو ضرورت ہے یہ یہ کہہ رہے ہیں کانگریس والے تیکھی کانگریس بول کو کیا کہنا ہے اس میں میں زیادہ جانے کی آپ شکتہ بھی محسوس نہیں کرتا ہوں میری پارٹی کا نیتہ تو ہے بیدان صاحبہ کا چناغ ہو رہا ہے میری پارٹی کا نیتہ تو کے ایک دائی تو ہے اور وہ دائی تو یہ ہے کہ ہر حالت میں ہیماشل پردیش میں ہماری پارٹی کی جیت ہوں سرکار پھر سے بنے اور اس کے لیے میرا نیتہ تو جو بھی یوجنا بناتا ہے وہ وہ کانگریس کے نیتہ تائی نہیں کریں گے کانگریس کے لوگ تائی نہیں کریں گے اور مجھے تو لگتا ہے کہ جہاں کانگریس کے نیتہ ایک تو یاترہ پر گئے ہیں کونسی یاترہ ہے وہ بھارت جوڑو یاترہ پر مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بڑی یوجنا ہے انہیں ہاتھ جوڑ کر کے انہوں کو کہا کہ بھائی صاحب آپ جائیے یاترہ پر میربانی کریے ہم پر کیونکہ وہ آ کر کے کیا کہہ دیں گے کیا بول کے چلے جائیں گے کیا نقصان کر کے چلے جائیں گے کوئی معلوم نہیں ہوتا ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ مہنگائی پر ڈلی میں ریلی ہوئی اور بھاشن دیتے دیتے کہا بھائی اور بہنوں مہنگائی کی حالت یہ ہو گئی کہ آٹا چالیس سپی لیٹر ہو گیا تو یہ پورا ان کے لیے چنتہ کا بش ہے ان کے ہی نیتہ کہتے ہیں جب تک ہمارے نیتہ کا بھاشن سماپت نہیں ہوتا تو ہمارا دل دھڑک رہا ہوتا ہے پریشان ہوتے ہیں کہ کہاں معلوم نہیں کہاں کیا کہہ دیں گے ایچھ ستی تھی ہے اس میں اس لئے ان کو کہا بھائی صاحب آپ جائیے اور میربانی کر کے یہاں چناب ہو رہا تو یہاں چناب ہم اپنا آپ دیکھ لیں گے آپ جائیے تو یہ جو جنبہ طریقے سے کہیں کسی پارٹی میں کسی پارٹی میں آج تک ایسے نہیں دیکھا چناب ہو رہے ہیں اور پارٹی کا نیتہ تو یاترہ پر نکلا ہو یہ بہت بڑا ایک مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے ایک پلان کیا گیا ہے ان کے لیے نہیں پر کانگریس کی جو سٹریٹیجی نظر آ رہی ہے اس پر ہم نے دیکھا اب آرون کجریگال کا میں ذکر کروں گا کہ یہاں پر بھی اتار ٹھوک رہے تھے لیکن یہاں ایک طرح سے سائلنٹ ہو گیا وہ گجرات پر پورا فوکس انہوں نے لے لیا لیکن ہم کانگریس کو دیکھ رہے ہیں وہ دلی میں بیٹھ کے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ سائلنٹ ہے تھوڑا حیران کرتی ہے لیکن جب ہم گھومتے ہیں ہم آچل میں تو ہمیں لگتا نہیں ایسا نہیں ہے وہ انڈر کرنٹ ہے کہیں نہ کہیں کیونکہ لوگ جو ہیں وہ جو سمجھانے کی کوشش کانگریس کر رہی ہے کہیں نہ کہیں وہ سمجھ رہے ہیں لوگ تو ایسا نہیں ہے وہ خاموشی جو ہے کیا پتہ طوفان لائے اس طرح کا اس طرح کی اندیشہ ہو رہا ہے اس کو دیکھ دیکھ کے لیکن میں ایک چیز کو لیکت کے ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہماشل میں ایک ستھاپیت ایک منس تھتی رہی آج سے پہلے جنمانس کی وہ یہ رہی کہ سرکار کا مطلب پانچ سال یعنی کہ سرکار کا مطلب پانچ سال پانچ سال کے بعد بدلا اور ہو بھی رہا تھا کئی ورشوں سے ہو رہا تھا اور آج سے پہلے ہماشل پردیش میں کیا ہوتا تھا جب چناب ہوتے تھے چناب میں ہم کہتے تھے کہ ہم جیتیں گے کانگریس بالے بولیں گے ہم جیتیں گے دوسری پارٹی تیسری پارٹی سب بولتے جیت کی بات کہتے تھے کہ ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے یہی بولتے تھے لیکن ہم نے کہا اس اس روٹین کی چیز سے ہٹ کر کے ہم کو کہنا ہے اس لئے ہم نے کہا ریواز بدلیں گے اور ریواز بدلیں کی بات اس لئے کہ ہی ہم نے کیونکہ یہ نعرہ پانچ دے رہا ہے اور یہ ہمارے کانگریس کے مطلب کو یہاں پریشانی کے دل کو چھو رہا ہے دل کو پریشانی دے رہا ہے بہت بچھلت ہو گئے ہیں یہ رواز بدلیں وہ تو سوچ رہے ہیں کہ ہماری باری ہے باری کے ساتھ سے ہماری باری ہم نے کہا باری کا رواز بدل گیا بھائی اب بدل گیا تو بدل گیا پورے دیش میں بدل گیا اور ہمارچل پر دیش میں بھی نشیط روح سب کے بار بدلے گا نہیں وہ کانفیڈنز اس لئے آ رہا جا رہا ہم جی دیکھیں رواز بدلیں گے ریت بدلیں گے روایت بدلیں گے وہ سمجھ نہ کہیں وہاں سے دیکھیں پنگا جی اس بات کو لے کر کہ میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ وہ چناب کی پرشیتی الگ ترکی تھوڑا دیکھیں چناب ہار جیت ہم کو اس کو سبکار کرنا پڑے گا چناب میں دو ہی چیزیں ہوتے ایک ہار ہوتے ایک جیت ہوئے وہ جیت گئے لیکن اس میں ایک چیز کو دیکھنے کی آفشکتہ ہے کہ پورا کا پورا چناب شوک صبح اور شردھانجلی میں جو ہے کیمپین چلی کانگریس کے ورشت نیتا ویربادے سنگھ جی نہیں گئے اور منٹی پارلیمنٹری کانسرنسی کے اگر آپ بات کہیں تو وہ ان کی ریاست کا حصہ ہے اور اس ریاست کے حصے سے میں اگر جو لیڈ آئی ہو اس کو نکال دے تو بھاجپا کی جیت بہت بڑے بہمت کے ساتھ ہے تو ایسی پرشیتی میں جو جیت ہوئی ہے وہ ایک پرتیشت کے ساتھ ہوئی ہے میں پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جیت جیت ہوتی یہ ہر ہر ہوتی کچھ نہیں ہوتا اس بیٹ میں لیکن ایک وہ ٹائم لی آلرٹ تھا ہمارے لیے اور ہم نے اس کے بعد گھنبیرتا لی ہے اور اب کی بار ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہی اب کی بار کیا ہونے والا جو دکھتا ہے عام آدمی پارٹی چناف لڑ رہی ہے کانگریس پارٹی اور بی جے بھی تو ہے ہی باغی بھی ہیں وہ سب سے زیادہ پریشانی کا سبب بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ان سے کیسے نپٹیں گے وہ ایک ٹویٹر پر آج کچھ چیز وائرل ہو رہی ہے بڑے زوروں شور سے آپ نے بھی دیکھی ہوگی تو وہ باغی کمپلینٹ کر رہے ہیں اور وہ کمپلینٹ میں ایک چیز کہنے چاہ رہا ہوں یہ عام طور پر سبھی چناف میں تھوڑا بہت ہوتا ہی ہوتا ہے اور اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ایک واتبارنپورت اس میں پردیش میں جب دیکھ رہے ہیں دیش میں دیکھ رہے ہیں تو سوہبابی کے روپ سے زیادہ لوگوں کی اچھا ہوتی کہ ہمیں ٹکٹ ملے ہم چناف لڑے ہم بیدائی پنے سب کی اچھا ہوتی ہے تو ایسے میں تھوڑا نمبر بڑا ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کیمپین ہماری جو ہے وہ کلائمیکس کی طرف جاری ہے بڑتی جاری ہے باغی کی طرف لوگوں کا دھیانہ ہڑتا جا رہا ہے اور جیسے جیسے اور دو دن کے بعد آپ دیکھیں گے کچھ باغی اپنے آپ ہی کہہ دیں گے کہ بس ہو لیا ہمارا شوق پورا ہو لیا اور اس کے بعد وہ کیمپین کو بند کر دیں گے یا سہیوک دینے کے لیے بھی آ سکتے آگے ایسی بھی ہم سمبھاونا ہے کچھ ہوا بھی اس طرح سے ہوا بھی ہے کچھ جگہ ہو بھی گیا ہے لیکن ہمارا بڑا سپسٹ ہے کوئی کنفیوزن نہیں ہے دیش کی ضرورت نریندر موڈی ہیماچل کی ہماری طاقت ہیماچل کا ہمارا انبوشنڈ کریکٹ نریندر موڈی جی کے ساتھ جڑا ہے اور ہم کو سارے کا سارا چناب جو ہے فوکس ہو کر کے دیکھتا ہے وہ جارہ کمل کے فول پر نریندر بھائی موڈی جی کے نیتیتوں پر اور ایسے میں بھاچپا کی سرکار ڈبل انجن کی سرکار اس کے بعد کچھ نہیں رہے گا کچھ نہیں دکھائی دے گا فیلڈ میں میرا یہ ماننے بڑا میری سپسٹ مانیتا ہے کہ یہ انتیم جب دور آئے گا ووٹ ڈالنے کے لیے آئے گا تو آدمی ایک ہی چیز محسوس کرے گا کہ مجھے موڈی جی کے ہاتھوں کو مجبوط کرنا ہے مجھے ڈبل انجن کی سرکار بنائی ہے اور ہیماچل پردیش کے وکاس کے لیے آج کی تاریخ میں ضرورت بھاجبہ کی سرکار کی ہے سر شروعات سے ہم موڈی جی کا نام لے رہے ہیں لگاتار موڈی جی کا آپ نام لے رہے ہیں یہ اوور ریلائنس جو ہے موڈی جی کے اوپر نہیں لگتا آپ کو کی آپ ان سے کہیں کہ ضرورت نہیں ہمیں ہم خود سے کر لیں گے سر آپ پورا دیش آپ کو سنبھالنا ہے وہ آپ کے پاس وہ ماسٹر سٹوک رہتا ہے جس کا بھرپور استعمال ہر سٹیٹ میں ہوتا ہے اور یہاں پر بھی اچھوتا نہیں ہے ہمانچل دیکھیں چناب ہے اور چناب کے لیے ہی نہیں میں کہہ رہا ہوں موڈی جی کا ہمانچل کے وکاس میں بھی بہت بڑا کونٹریبوشن ایک ایموشنل کنیکٹ ہے دیکھئے اس میں ہم موڈی جی ہمانچل کے لوگوں کے یہاں بستے ہیں دل میں بستے میں یہ بات کہوں گا کارن ہے اس میں اور ہمانچل کے لوگ بھی ان کے دل میں بستے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے وہ اتنا زیادہ کنیکٹ رکھتے ہیں ہمانچل کے لوگوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات پر چھوٹی چھوٹی بات پر مطلب ہم اس بات کو دیکھتے تھے کہ چھوٹا تا ایکسیڈنٹ کوئی گھٹنا گھٹی تو ہو جاتی تو پرائیم نشٹر سوائیم اپنے آپ فون کرتے ہیں سوائیم اپنے آپ فون کرتے ہیں کہاں ہوا ایکسیڈنٹ کیا ہوا کیا ہوا اس میں مدد کریے ہماری مدد کی ضرورت کوئی بارڈ سے نقصان ہوا کوئی کوئی ایسا کوئی آہ کوئی اسیس سیچویشن آگی جس کے کارن جو ہے وہ آہ سٹیٹ کو کوئی ہانی ہوئی ہے نقصان ہوا کسی بھی آہ بجا سے تو ترنت جو ہے وہ concern feel کرتے ہیں میں نے ایک بار نے ان ایک بار دیکھا اور دوسری بات ہمانچل کے ساتھ ان کا بہت ایک ایموشنل رشتہ ہے کہ لمبے سمجھ تک ہمانچل پدیش میں رہے دیکھیں وہ آلینی میڈیکل انسٹیوٹ کی اناؤگریشن کے لیے آ رہے تھے انہیں اچھا کہ انہیں کہا کہ بھئی وہاں دشہرہ بھی ہے اس دشہرہ میں جا سکتا ہوں کیا ایسے مزاق میں کہنے لگے کہ میری اچھا ہے کہ میں بہت پہلے گئے تھا ورشوں پہلے گئے تھے تو میں نے کہا سر کیوں نہیں جائیں گے تو انہیں کارکم بنایا دشہرہ جانے کا دھالپور کے میدان میں رہونار جی کے درشن کرنے کے لیے اچھا ظاہر کی ساری سکیروٹی وال نے کہا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے ہم نہیں آلوگ کریں گے انہیں کہا کہ آپ یہاں رہیے میں جا رہا ہوں گا بھیڑ کے بیچ میں سے نکل کر کے رہونار جی کا درشن کرنے کے لیے پندرہ منٹ تک ایک ڈائس ہم نے بنایا تھے جہاں پر دھان منتی جی نے دیو درشن کے لیے وہاں پر کھڑے ہو کر کے سب کے درشن کرنے تھے لوگوں کا بیوادن کرنا تو وہاں پندرہ منٹ تک آنکھیں بند کر کے ہاتھ جوڑ کر کے ہماری دیو سنسکتی کو انہیں نمن کیا سنسکتی کو ہمارچل کی دیو بھومی کی اس کو سنسکتی کو سممان کیا تو اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے یہاں تک پر دھان منتی جی کا کلیکٹ ہے ابھی کدار نات گئے جہ کدار نات گئے تو سر میں ہمارچل کی ٹوپی ہمارچل کا گدی چولا اور یہاں اس میں کمر میں جو مفلر جو ہمارچل کا بڑا کلرفل مفلہ تھا پاؤں میں پورے تو یہ ساری چیزیں کیا ریفلیکٹ کرتی ہیں یہ ساری چیزیں اس بات کو درشاتی ہیں کہ ہمارچل کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ ان کا جڑاب ہے ایموشنل باتیں تھوڑی آپ کر رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا میں بھی وہ دکھی بات ہے شام شرن نیگی جی ایک سو چھے برس کے وہ نہیں رہے ہمارے بیچ میں جاتے جاتے بھی وہ ووٹ اپنا کاسٹ کر کے گئے ہیں مطلب وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پیار دے کے گئے ہیں نشی طرف سے ان نے آہ بہت بڑا ایک وہاں ہمارے تو الیکشن کمیشن کے تو ایک برینڈ انڈرسٹر کے روپ میں بھی انہیں یہ سارا کام کیا آہ پہلے ووٹر تھے وہ دیش کے نائنٹین فیفٹی ون میں جو جنرل ووٹنگ تو آہ فیفٹی ٹو میں ہوئی تھی لیکن ہیمارچل میں اس وقت سردی کے موسم کے قارن پہلے پولنگ ہو گئی تھی پچیس اکتوبر کو شاید ڈیٹ مجھے اگزک نہیں شاید پچیس اکتوبر نائنٹین فیفٹی ون تو وہ پہلے مط داتا تھے جو پولنگ بوت میں جا کر کے مددان کرنے کے لیے پہنچے تو پہلا مط انہیں ڈالا تھا اور اس میں بڑی دلچسپ بات یہ بھی تھی کہ پہلے وہ تیچر تھے پہ اس کے ہمیشہ الیکشن کے لیے کوئی بھی چناب نہیں چھوڑا پنچائیت کے چناب میں ہر پنچائیت میں ہر الیکشن میں بوٹ ڈالا جی بیدان سبا کے چناب میں لوگ سبا کے چناب میں اور آپ کی بار بڑے دلچسپ بات تھی جب وہ بوٹ ڈالنے کے لیے ہماری جو ٹیم وہاں پر پوستل بیلٹ کے لے کر کے وہاں کی بکوز ہی وز نوٹ فیلنگ ویل تبیہ تھوڑی تھی تو گھر گئے تو گھر جانے کے بعد انہیں ایک بار باپیس لوٹا دیا کہ مجھے پولنگ بوت میں جا کر کے بوٹ ڈالنا ہے لیکن جب تب ہی تھوڑی زیادہ خراب ہوئی تو پھر باپیس وہ ٹیم ان کے پریوار کے لوگوں نے بلائی اور پھر بوٹ کاسٹ کیا ایک سو چھے سال کے عمر میں تھرٹی فوس چوتیس بھی بار ہاں ایسا مجھے جو جان کاریبت آئی جی چوتیس بھی بار انہیں اپنا بوٹ کاسٹ کیا تو ہمارے لیے سچ مجھے وہ ایک بڑی کشتی تھی ہمارا وہ ایک طرح کے بہت جو ماغ درشن کرتے تھے ہمیشہ بوٹ ڈالنے کے لیے بات کرتے تھے ٹھیک ہے مکہ منتری جی دیکھئے ہمارے ساتھ ہے تو اب میں ذرا مدو کو اٹھانا شروع کرتا ہوں دیکھیں وہ روایت اور رواج بدلنے کی میں بھی چونکہ شملہ سے ہوں سینتیس سال سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں ایک بار آپ ایک بار وہ ایک بار آپ ایک بار وہ تو وہ جو اول پینشن سکیم ہے وہ کیسے اس کا سمادھان ہوگا کیونکہ جو سرکاری ملازم ہیں وہ اور یہ تو بہتی بڑا مددہ ہے کیسے یہ پاسیبل ہو پائے گا اس کے لیے کیا اپائے ہیں اپائے ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے اب دعویت ساتھ میں کہہ سکتا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں پہلے تمہیں یہی کہنا چاہتا ہوں دس میرے پہلے انہیں راجستان اور چھتیس گھڑ میں گوشنا کی ہے کیا وہ لاغو ہوئی اوپی ایس لاغو ہوئی راجستان تو یہ کہہ رہا ہے موڈل سٹیٹ ہم ہیں گجرات کیا ہوتی یہ تک کہتے ہیں موڈل سٹیٹ وہ کس روپ میں ہے تو کہہ رہے ہیں راجستان کی بھی بات کرتے ہیں چھتیس گھڑ بھی اپنی بات کرتے ہیں دیکھیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں اب اسی بیچ میں چناب سے پہلے ایک ہماری ایک بیٹک تھی اس بیٹک کے سلسلی میں ہم دلی میں تھے پتہار منتج جی اور گیلوت جی ہم ایک ہی ٹیبل پر تھے ہم اس پہ لنچ پہ تو جب ہم بھوجن کرنے بیٹھے تو انہیں وہ بشایت شروع کر دیا اوپی ایس والا ہم نے شروع تو کر دی وہ ہم نے گوشنا تو کر دی لیکن جو ہے وہ ہم کو آپ کا عاشر بات چاہیے آپ کے سہیوک کے بینہ سمبھو نہیں آپ کے سمرتن کے بینہ سمبھو نہیں جب ان کو معلوم تھا یہ کے اندر کے سہیوک کے بینہ سمبھو نہیں تو لاغو کرنے کے اوچھی تک ہے صرف راجنے تھی مقصد سے اور دوسری بات ہمارچل پردیش میں بند کس نے کی کانگریس کی سرکار تھی بیر وادر سنگ جی مکہ منتی تھے اور کانگریس بڑھے بولتے ہیں کہ اٹل جی نے کیا اٹل جی نے ایک کونسپٹ پورے دیش کے سامنے رکھا تھا پرپوزل تھا وہ ایکسپٹ کرنا سٹیٹ کے اس میں تھا ہمارچل پردیش جس نے سب سے پہلے ایمویو سائن کیا باقی سٹیٹ نے آٹھ منے بعد کیا دس منے بعد کیا نو منے بعد کیا اور ویس مگول نے ابھی ٹک نہیں کیا انہیں نہیں کیا تو آپ نہیں کرتے اور اس کے بعد انپیس لاغو ہوئی انپیس لاغو ہونے کے بعد دو ہزار بارہ دسمبر میں پھر سے کانگریس کی سرکار بنے اور وہی بیربادہ سنگ جی مکہ منتری بنے اگر ان کو لگتا کہ ان کی نیتری تو دوارہ گلتی ہوئی ہے تو کریکشن کرتے اس وقت تو اس کو شروع کر دیتے اوپیس کو دوارہ شروع کر دیتے باہل کر دیتے کیوں نہیں کی آج بائیس پر بیس ورش کے بعد اس مددے کو اس روپ میں لارے ہیں جس میں راجنیتک مقصد ہے خاص طور سے چناب سے پہلے اس مددے کو لانے کی جو کوشش کی جاری ہے اس میں وہ صرف راجنیتک روٹیاں سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کرمچاری بھائیوں سے میرا نبیدن ہے کہ اس کا سمادھان کرنے کی اگر بات آتی ہے تو ہم سارے وشائے کو لے کر کے بہت گمبیرتہ سے ویچار کیے ہوئے ہیں کہ اندر کے سمک سارا وشائے ہم نے چرچہ کیا ہے کیا راستہ نکلتا ہے آنے والے سمعے میں تو اس کے لیے مکلو تھوڑا اندر کے لیے میں ایک دو ذرا سٹیٹ کی بات کرلوں جو جو پرابلم سے ان کی بات کرلوں دیکھیں جو تین سو ستر ہٹا کشمیر میں لیکن یہاں کے تین سو ستر کا کیا ہوگا انیس سو بہتر سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کے زمین وہ خرید پائیں وہ ایک لمبی لڑائی ہے ان کے لیے کچھ پرامس ہے کیا اس بار کے منیفیسٹ ہوگی نشی طرف سے یہ ایشو تو ہے تھوڑا سنسٹیو ایشو ہے یہ لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ نینٹین سیونٹی ٹو سے پہلے اس کا بھی سمدھان دیا ہے اس کے سمدھان کے لیے ہم نے کہا کہ ہم آگے بڑھ کر کس میں کام کرے گا یہ ہمارا کمیٹمنٹ ہے ہم بولے ہیں کہ اس کو اس کا کرنا چاہے کیونکہ ان کی تو پیڈیاں یہاں پر رہ کر کے جو ہے لمبے عرصے سے یہاں پر ہیں سب طرح کے عدیقار اکتہار ان کو ملنے چاہیے ہمارا ماننا ہے تو اس بات کو لے کر کے ہم آگے بڑھ کر کے کام کریں گے دو چیزیں اور ہیں ایک تو باغوان کی میں بات کروں گا سیب اتنی زبدست ایکانومی تھی کووڈ میں سب سے زیادہ مار ان پہ پڑی اور ٹوریزم اتنی بڑی انڈسٹری ہمار چل کی ہے اس کو بہت مار پڑی ان کے لیے بھی کچھ ہوگا دیکھیں سیب بھلا حویشہ بڑا میں سیدھا کہہ رہا ہوں کہ کانگریس کے لوگوں کو سب سے سرل چیز لگتی ہے کہ باغوانی جیسے یہ کانگریس بالو کی ہی باغوانی یعنی کہ وہ اس کو اپنی فصل مانت کر کے بیٹھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک ایسا ایک مدہ ہے جس کی جس کا فصل کاٹنے کا عدیقار ان کو یہ فصل لینے کا عدیقار ان کو ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں بھی چھوٹا موٹا باغوانی بلکل چھوٹا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی ہم ساری چیزوں کا سمجھتے ہیں دوسری بات ابھی جو بدہ جس مدہ کو لے کر کے باغوانی کی بھاونوں کو بڑکانے کا جو پرتن ہو اس میں سب سے بڑا ایشو ایک ہی تھا کہ جو ہے جی ایسٹی میں ایک انکریز ہو گئی بارہ پرسنٹ سے جو پیکیجنگ کے میٹیریل وہ چھے پرسنٹ کی انکریز ہو گیا اٹھارہ پرسنٹ ہو گیا جیسے یہ انکریز ہوئی جیسے باغوانوں نے اس مدہ کو لے کر کے ہم سے بات کی تو ہم نے ایک دم محسوس کیا میں نے کہا اس کو سٹیٹ بیئر کرے گا ہم نے اسی دن کیا ہم نے کمیٹی کانسٹیوٹ کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں چار گھنٹے سے زیادہ میں رکھتی کا طروب سے رہا ہوں میں سب کی بات سنی ہے سی پریم کی بات میں نے سنی کانگریس کی بات میں نے سنی سب ہی دولوں کی بات سنی اور باغوانوں کی بات جو جینور باغوان تھے ان کی بات بھی سنی ہوئے صرف مدہ اٹھانے کے لیے دو دولوں کا ایک لاکش ہے تھا کہ اس میں راج نیتی قدشنی سے ہم بی جے پی کو نقصان کیسے پہنچائے اسی طرح سے وہ بات کرتے رہے انیتہ باغوان اس بات سے سہمت ہے کہ جو بی جے پی نے جو جی اسٹی کا جو جو انکریز ہوئی ہے اس کو جب کہہ دیئے کہ اس کو کمپنسیٹ کریں گے تو مدہ وہیں سمابت ہوتا ہے اور اس کے لیے سمادھان کے لیے ہم نے کہا اس میں ہماری اور سے کبھی بھی کوئی دکت نہیں رہ گیا ہم نے اس دشا میں قدب سر میں پھر سے ویجن ڈاکیومنٹ پہ آتا ہوں آپ کہیں کانگریس کے منیفیسٹو کا انتظار تو نہیں کرتے وہ ایک لاکھ روزگار کی بات آپ نے آٹھ لاکھ اور وہ فری بیز کا بھی ہے آپ سائیکل دیں گے سکوٹی دیں گے یہ تمام چیزیں آپ نے ڈالی ہیں اس میں اور وہ تو دکھا رہے ہیں کہ بہت چھوٹا صاحب کا دیکھئے اور ہمارا دیکھئے کتنا بڑا دوفہ دینے جا رہے ہیں اگر ہماری سرکار دیں گے ایک تو میں پہلے یہی کہنا چاہتا ہوں کانگریس یہ وہی کانگریس ہے جس کانگریس نے دو ہزار بارہ میں جب چناب میں ہم یا رہے تھے اس وقت کہا تھا کہ ہیمارچل کے ہر پریوار سے ہم نوکری دیں گے پہلے تو اس کمیٹمنٹ کا وہ ذکر کر رہے کہ اس میں کتنے کتنے پریواری کو نوکری دیں انہیں اور انہیں ایک بات دوسری کہی تھی ہم ہمارچل پردیش میں بیروزگاروں کو بیروزگاری بھتہ دیں گے کیا وہ پورا کیا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کانگریس کے ڈاکومنٹ کو کوئی گھمبیرتہ سے لیتا ہی نہیں ہے اور ہم نے جو کہا ہم نے نوکری دینے کے سرکاری ایسے نہیں بولا ہم نے کہا جوب اپورچنٹیز یہ واست ہے سارا اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی آتا ہے گورنمنٹ سیکٹر بھی آتا ہے جس میں آؤٹ سورس کرمچاریوں کا بھی ذکر آتا ہے اس میں ریگولر ہمارے کرمچاریوں کا بھی ذکر آتا ہے جس میں ہم جو ہے انڈسٹریل سیکٹر میں اور دوسرے جو جو ہمارا جیسے ہم نے اپنے آپ سوابلن بن جو جنا مکہ منتری سوابلن بن جو جنا ہم نے شروع کیا ہی ماچل پردیش میں جس میں بہت سارے نوجبان آگے آ کر کے اس کا لاب لے رہے ہیں اور اس کے ہی انترگرد جو ہے دس ہزار سے زیادہ ہم دو سال اس کو شروع کیے وہ تین سال شروع ہوئے اس کو شروع کیے تو دس ہزار سے زیادہ نوجبان اس میں اپنا کام کر رہے ہیں کسی نے اپنا سٹارٹ اپ شروع کیا بیس آدمی اس کے پاس کام کر رہے ہیں تو جواب اپرچنٹی اس میں ہے نا تو بلک ڈک فارما پارک ہی ماچل پردیش میں آیا بیس ہزار سے زیادہ نوکری کا جو ہیسکوپ اس میں سیدھا نکلے گیا اور دس ہزار انڈائریکٹ روزگار کی اپنے اس پر ہوں گیا مطلب گنجائش اس پر نکلے گی اور دوسرا ہمارے میڈیکل ڈیوائس پارک لگ بگ ٹین تھوزن سیدھی جو ہے ڈائریکٹ جو ہے جواب اپرچنٹی سر چلی آپ نے میڈیکل کی بات کی بہت اچھا گیا ہیل سیکٹر میں میں ذرا آنا چاہتا ہوں پھر کچھ اور بات کریں گے بلاسپور کا جو ہسپٹل ہے بہت شاندار وہ اکدم سیون سٹار فیسلیٹی والا میں خود گیا تھا ماں پر جب موڈی جی کلو بھی گئے تھے پہلے میں بلاسپور ہی گیا تھا ٹانڈا میڈیکل کالیج آپ کے پاس پہلے سے کانگڑا اور بلاسپور میں بہت زیادہ ڈسٹنس نہیں ہے انفرسٹرکچر تو کریٹ ہو رہا ہے لیکن ڈاکٹرز وہاں پورے زور شور کے ساتھ کام کریں بہت ضروری ہے وہ ٹکیں رہیں آپ کو نہیں لگتا کہ وہ برابر بیلنس ہونا چاہیے ٹھیک ہے انفرسٹرکچر تو کریٹ ہو گیا لیکن اگر اچھے ڈاکٹرز نہیں ہو پھر بھاگیں گے ڈلی میں ایمز کی طرف بھاگیں گے اور پی جی آئی کی طرف چنڈگرڈ میں بھاگیں گے رک جائیں گوں بلاسپور میں رک جائیں ٹانڈا میں رک جائیں آئی جی ایم سی یہاں پر رک جائیں وہ نہ جانے کو مجبور ہوں ڈلی اس کے لیے نہیں لگتا آپ کو کی زبردست کام ہونا چاہیے اس کے شیطر میں دیکھیں جہاں تک ایک تو ایمز ہمارا بہت زلدی ریکارڈ ٹائم میں بن کر کے تیار ہوا اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ سمجھ تھوڑا لگتا ہے چیزوں میں اتنا بڑا انسٹیوٹ ہے اور آل انڈیا میڈیکل انسٹیوٹ جو ہے وہ اس میں ڈیفینٹلی جو انفرسٹرکچر سٹینٹھن کرنے کو اس کو کھڑا کرنے کے ساتھ ساتھ میں دیرے دیرے جو ساری چیزیں ایک ایک ڈپارٹمنٹ اس میں اسٹیبلش ہوگا اس کی فنکشنگ پروپر نارمل اس میں کو اس میں آئے گی تو ڈیفینٹلی حالات ایسے بنیں گے کہ باہر کے لوگ جو باہر جا رہے ہیں ہیمارچل سے باہر وہ وہ بھی ہیمارچل پر دیش میں آ کر کے بولیں گے جی ہم کو وہاں پر جاب کرنا ہے وہاں کام کرنا ہے لیکن سمجھ لگتا ہے اب اندازہ لگائیے آپ کانگریس کے زمانے میں تو یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی تھی لٹکی رہتی تھی بڑکی رہتی تھی ہم اس طرح سے ابھی ایسی چیزوں کو دیکھتے تھے کہ کام ہوتا ہی تھا لیکن ہماری گورنمنٹ آنے کے بعد ہم نے گیر اپ کیا ایک دم گیر اپ کیا لینڈ کی ساری فارمیلٹیز کلیر کی لینڈ کی کلیرنسی جتنی بھی پینڈنگ تھی وہ ساری کی وہاں پر وارٹر سپلائی سکیم کے لیے ہم کو پیسہ دینا تھا ستر کروڑ پر ہم نے اس کے لیے دے دیا بیجلی کی وہاں پر پاور سپلائی ہونی تھی ہم نے وہاں پر اس کے لیے ساٹھ کروڑ پر ریلیز کیا اور اس کے بعد وہاں پر ٹوٹل جو بھی مطلب جو بھی سٹیٹ کی اور سے جو کام ہونا تھا ہم نے یودستر پر کام کیا اور ہماریچل پردیش کا جو آلینے میڈیکل انسٹیوٹ جو بن کر کے ٹائم ٹیار ہوا ہے اتنا جلدی پورے دیش میں دوسرا کوئی میڈیکل انسٹیوٹ جو ہے بند کر کے ٹائم ٹیار ہوا ہے جتنے جلدی میں یہ ہے فاسٹ تیرد ستان تیرد ستان جو ہیں اتنی دیویاں یہاں پر ہیں جوالہ جی ہو چندپونڈی جی ہو چامنڈا ہو اب اس پر کام کریں گے آپ ان کا ان کا کچھ پنر وہ ہو تو اگر ہم پورے دیش کی بات اتر پردیش کی خاص طور پر بات کریں تو وہاں بھوے رام مندر بن کر تیار ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ کریڈٹ بی جے پی لیتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ حلقی کانگری سے کہتے ہیں کہ بھگوان رام جو ہیں صرف بی جے پی کے تھوڑا نہیں ہے وہ بپوتی نہیں ہے ان کے ہم سب کے ہیں اور کیا لگتا ہے کہ اب وہ چیز جو ہے وہ یہاں پر بھی کام آئے گی نشی تروپ سے دیکھیں ہیماچل پردیش میں ہم اس کو دی بھومی کہتے ہیں اور ایسے نیکوں ایسے مندر ہیں جہاں لوگوں کی آستہ ہے بشواس ہے اور شدہ ہے پچھلے کوویٹ کے کارن جو دوران ہم نے پلان کیا تھا کچھ چیزوں کو لے کر کے لیکن اس میں ہم اتنا کام نہیں کر پائے لیکن ابھی میں پدھان منتی جی کا دھنے بات کرنا چاہوں گا ہمارے ای ڈی بی کا ایک پروجیکٹ جو ہے جس کی سوکتی ہو گئی ہے ایکی سو کروڑ روپے کی تو اس میں کچھ چیزوں کو لے کر کے ہم پلان کر رہے ہیں حالانکہ وہ دہار مکستان پر اس کا وہ ہوتا نہیں ہے اس پہ لیکن فیسلیٹیز کو بہتر کرنے کے لیے اس کا جیسے جیونہ دار کرنے کے لیے تو ہم سٹیٹ گورنمنٹ کی اور سے کریں گے اپنے انلک سے ڈیپارٹمنٹ کی اور سے کریں گے لیکن اس کے لیے جس طرح سے ہم کو پلان کرنے کی ضرورت ہے بہت پرانے سمائے میں وہ مندر ایسی ستھی تھی میں جہاں کا راستہ کھلا کرنے کی بات ہے جہاں لوگ بڑی سنکھے میں آتے ہیں وہاں پر پارکنگ کی صوبیدہ آہ کی اچھی صوبیدہ دینے کی آفشکتہ ہے لوگ درشن کرنے کے لیے آتے ہیں وہاں پر اچھے لوگوں کی اچھی وہاں پر لوگوں کے ٹھہرنے کی بھی بستہ ہوں یہ ایک پلان ہمارا نشیط روپ سے چل رہا ہے وہ آنے والے سمائے میں ہم نے اپنے بار اس کا ذکر بھی کیا ہے اور ہمارا یہ پرائیٹی کا ایک رہے گا کہ دیو بھومی مارچل پردیش میں لوگ آئیں دیو درشن بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میں پریٹن کی دیشتی سے بھی یہاں گھومیں سر میں شملہ کی جنتہ ان کے پاس جانا چاہوں گا لیکن ایک چھوٹا سا سوال اور ہے جوالہ جی جا کے آئیں ہیں پریانکا جی وہ بھی دیوی کی دیوی سے کامنا کر رہے ہیں کی سرکار بنے ان کی اور اروند کیجریوال جی کو آپ بلکل رول آؤٹ کر رہے ہیں وہ بھی لکشمی گانیش لے کر آ رہے ہیں نوٹ پر اس طرح کی بات وہ کرتے ہیں تو ان کو کوئی فیکٹر مان رہے ہیں آپ آم آدمی پارٹی کو مقابلہ ہو ہار جیت ہو تو دو پارٹی کے بیچ میں اس کا اند لیتے ہیں وہ میں نے دیکھا تیسری پارٹی نے جس نے بھی پرتن کیا کئی پارٹی نے کوشش کی بی ایس بھی نے کوشش کی یہاں پر شرط پوار جی نے اپنی پارٹی کو کھڑا کرنے کوشش کی اچھا الگ لگ سمائے میں الگ لگ پارٹی انہیں سماج باتی پارٹی بڑھ لینے کوشش کی لیکن سوکار نہیں کیا گیا مانا نہیں تو ابھی بھی ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ کوشش کر کے دیکھ لو اور کیجری وال جی کو تو ہم پہلے کہہ دی میں نے کہا یہ پہاڑ ہے اس پہاڑ پہ چڑتے چڑتے سانس پول جائے گی بھائی آپ نہیں چڑ پائیں گے چلیے پریانکا گاندی جی کے لیے بھی کچھ کہہ دیجئے پھر میں زرا آرڈینس کے پاس جاؤں گا ساں پریانکا گاندی جی کے بارے میں بھی کچھ کہہ دیجئے راہل گاندی تو بھارک جوڑ رہے ہیں لینکا گاندی کا ہم سمان کرتے ہیں میلہ ہونے کے ناتے اور کانگریس کی نیتا ہے لیکن جس پرکار سے وہ بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں ہیماچل میں رہتی ہوں لیکن ہیماچل میں رہ کر کے بھی وہ اپنی دادی کو بھی یاد کیا انہوں نے لوگوں کے دل میں جگہ نہیں بنا پائے انہوں نے اپنی دادی کا بھی ذکر کیا تھا نہیں دادی کا ذکر کیا وہ ایسے ہی ذکر ہوتے ہیں لیکن ذکر اپنا کیا اپنا کرے تو بہتر ہوگا کہ ان کا ایموشنل کنیکٹ کیا ہے ہیمانچل کے ساتھ کس پرکار سے نہ آنے کے پتہ لگتا ہے نہ جانے کے پتہ لگتا ہے آج کے لئے اس لئے پتہ لگ رہا ہے کہ چناب ہے کیونکہ چنابی زبا میں آتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے اگر صحیح معنی ہے مجھے صلاحات نہیں دینی ہے لیکن ہمارے مہدی جی آئیں چاہنا لیکن ہیمانچل کے ساتھ ان کا جو ایک کنیکٹ ہے اٹل جی تھے اٹل جی پردان منتری رہتے تھے تو بھی آتے تھے اور نہیں ہوتے تھے تو بھی آتے تھے ہمانچل کے لوگوں کے ساتھ یہ ہمارا صحبہ کیا ہے ہمارے دیش میں دو پردان منتری آسے ہیں جنہوں نے ہمانچل کو اپنے دل میں جگہ دے چلیے سر اب ہمارے پاس تھوڑا وقت بھی کم ہے اس لئے ہم چاہیں گے کچھ کھڑے ہوگے آپ پلیس جو بھی سوال پوچھنا چاہیں آپ کھڑے ہوئے آپ کے پاس ہم مائک پہنچائیں گے ادھر دیجئے سر اب مائک سر آپ پلیس کھڑے ہو جائیں اپنا نام بتائیں اور پھر سوال جی میں پرمود مشرا نمسکار مکہ منتری جی میرا پرشن ٹو ٹیر ایک مجھے ایسا یاد آتا ہے کہ جب آپ نے دوہزار سترہ میں مکہ منتری کے روپ میں شپت گرہنڈ کیا تھا تو اس کے بعد آپ نے دو چیزیں ایک ساتھ لے کر کے آئے ایک تو یوجنہ تھی اور دوسرا دھے واقعہ تھا یوجنہ تھی آپ کی جنمنچ جو ہم نے اپنے ہمچل کے پرواز چھوٹا رکھی گیا سوال اور جو دھے واقعہ تھا شکھر کی اور ہمچل وہ دھے یواقع اور دھے یادترہ میں آج ہم آپ اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں اور دوسرا چھوٹا سوال سیدھا سیدھا اب کی بار کس کی سرکار دھنیوار آپ اپنا مائک ادھر دے دیجئے وہاں ایک لیڈی بیٹھی ہے پیچھے میں اسی کے آپ ان کا جواب دے دیجئے سر میں مائک تپ دیجئے ایک چیز کو میں کہتا ہوں بڑا میری قادت رہی ہے جب بھی ہم کبھی کرتے ہیں اس طرح کی ایوینٹس کرتے ہیں میں اورگنیشنل بیگرانڈ کا ہوں تو نام نکالنے کی کوشش کرتا ہوں کیا سلوگن ہو سکتا ہے کیا نارہ ہو سکتا ہے ایسا ایسا کرتا رہتا ہوں اور ہم نے ہمیشہ یا ایسے کچھ چیزیں ایسے کی ہیں جو ریکارڈ میں ایسی ہو گئی ہیں جو پکی ہو گئی جن کو لوگ بھولتے نہیں یاد کرتے ہیں تو یہ نارہ ایک جہاں شکر کی اور ہمچل ہم پہلے سے ہمچل کے نقشے میں دیکھیں گے آپ ہم انچائی پر ہیں اور ویسے بھی انچائی پر آپ دیکھیں گے ہمچل نقشے پر انچائی پر ہے تو شکر کی اور ہمارا بھاو یہ تھا کہ پرگتی کی راہ پر اور ہم شکر کی اور جائیں اور ہمچل پورے دیش کے مانچتر پڑے کا الگ پہچان کے ساتھ کھڑا ہو الگ سممان کے ساتھ کھڑا ہو یہ ہمارا ایک بھاو تھا اور ہمارا اس پر دولپمنٹ کا کونسیپٹ تھا کہ ہم ہمچل کو دولپمنٹ کی راہ پر بدہ بکاس کی راہ پر آگے بڑھاتے ہوئے شکر کی اور لے جائیں تو یہ ہم نے نارہ دیا ہے کانگریس والے اس نارے سے بھی بہت پریشان ہے شکر کی اور ہمچل تو اس بات کو لے کر بھی کئی طرح کی ٹپڑی کہتے ہیں اور جہاں دوسری بات انہوں نے کہی جنمچ کی ہم نے نئے انیشیٹیو لیے دیکھئے ایک بات ہوں میں بڑے دلچسپ بات ہے میں نے ایک بار بیدھان سبح کی اندر ابھی اسی ستر میں جو لاز ستر تھا ہمارا جو راجہ پالا ویواشن تھا اس پر چرچہ کا جواب دیتے ہو میں نے کانگریس کے میتر سامنے بیٹھے تھے میں نے ایک پرشن کیا کہ میں نے اپنے ذہن پر اپنے دماغ پر کافی زور ڈالنے کی کوشش کی اور میری یادہ اچھی ہے خراب نہیں ہے میں نے کہا کہ میں پچھلے پانچ سال کی آپ کی سرکار کی کاغریس سرکار کی کسی یوجنہ کا میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ذکر کروں جس کو لوگ بھی جانتے اور آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں کوئی یوجنہ نہیں مل پاری یہ مجھے جب میری مدد کرو آپ میں سے کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کر کے بولیے کہ کونسی یوجنہ ایسی تھی جس کو لوگ بھی جانتے ہیں جس کو لوگ پہچانتے ہیں آپ کی سرکار نے یہ یوجنہ شروع کی تھی تو تیش آدمی سامنے بیٹھے تھے ایک آدمی میں نے کافی دیر تک انجار کیا کوئی آدمی ضرورت نہیں کر پائے اپنے ستھان پر کھڑے ہونے کے لیے کیونکہ کیا ہی کچھ نہیں روٹین پر چلا جنمنچ کی بات ہم نے شروعات کی لوگوں کی سمسیہ گاؤں میں ہو اور وہیں پر ان کو صوبیدہ ملے وہیں پر ان کی سمسیہ کا سمادھان ہو اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ لگ بھگ پچاس ہزار لوگوں کی شکایتوں کا نیوارن اس میں کیا ٹھیک ہے سر ایک سوال ہم جلدی سے آل لیں جی اپنا نام بتائیں پہلے سر کھیما شرما نمشکر سر سر آپ کے پانچ پرش کے کاریکال میں سرکاری کرمچاری جتنے بھی تھے ان کی بہت ساری سمسیہوں کا سمادھان آپ نے کیا اور ان کی جتنی بھی ڈیمان تھی ان کو آپ نے پورا کیا لیکن OPS کی جو ایک انسلجی سی سمسیہ ہے وہ سمسیہ بن کر ہی رہ گئی میرا پریشن یہ ہے کہ اب کی بار اگر آپ کی سرکار بنتی ہے تو کیا یہ سمسیہ کا سمادھان ہوگا یا سمسیہ بن کر ہی رہے گی سر دیکھیں ہم نے OPS سے شروع کیا تھا وہ مدہ آ گیا وہ دیکھیں جا آپ نے خود ہی کہا کہ بہت ساری سمسیہوں کا سمادھان ہوا اتنا تو مان لیا کہ بہت ساری سمادھان ایک رہ گئی اس کا بھی سمادھان نکالیں گے آنے بھلے سمیہ میں راستے نکلتے ہیں دیکھیں راستے نکلتے ہیں اور کچھ مجھے لگتا ہے کہ چرچہ کے دور اس میں ہوئے ہیں اور ہم نے کمیٹی کانسٹیوٹ کی ہے اس میں ہم نے صرف اتنا ہی کہا کہ اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ کیا راستہ خصوص جو ان کو بھی سویکار ہو ہمیں بھی سویکار ہو ٹھیک ہے سر اب ہم آٹھ تاریخ کو پھر سے بات چیت کریں گے لیکن جاتے جاتے کم سے کم یہ بتا جائیے کہ وہ جو نمبر ہے اس بار چوالس تھا وہ کتنا ہونے والا ہے کچھ یہاں پر کہ جائیے پھر ہم آٹھ تاریخ کو پھر بات کریں گے لیکن میں تو دلچسپ رواج تو آپ بدر رہے ہیں یہ تو مجھے بہت اچھا لگا آپ کی بار کس کے سرکار ہم نے پہلے ہی نعرہ دے دیا آپ کی بار بھاج بزرکار تو ذرا نمبر ہی بتا دیجئے سن جاتے جاتے ہیں جہاں آنکڑے کی بات کہہ رہے ہیں آنکڑے میں میں سمجھتا ہوں کہ جو آنکڑہ ہمارا پیچھلی بار تھا فورٹی فائیو سیٹس ہم نے جیتی تھی دو انڈی پرڈنٹ اس میں شامل ہوتے فورٹی فورٹی سکس ہم تو ہاف سنچری لگے گی تو اس سے آگے بڑھیں گے آگے بڑھیں گے اور اس سے کم نہیں رہیں گے مجھے پورا بروسہ ہے ہیماچل کی جنتہ ایک تھائی سرکار کو مجبوط سرکار کو نرندر بھائی موڈی جی کو دلی میں اور طاقت دے گی اور ہیماچل پردیش میں بکاس کی جو گتی بکاس کے لیے جو ہمارا ایک راستہ جو کنیکٹ دلی کے ساتھ بنا ہے اس کو مینٹین کریں گے اور ایک بات میں جرور کہنا چاہوں گا کہ ایک دور کوویڈ کے بینا ہمیں بھی ملنا چاہیے جیسے پاکی باکی کو ملا ہے مجھ سے پہلے مکہ منتر کو ملا ہے وہ سامانے پرشتی ہم مکہ منتر نہیں رہے ہیں اور اس لیے یہ دور ہم کو بھی ملنا چاہیے تو دیکھیں یہاں جہرام تھاکر جی ایک نیویدن بھی کر کے جا رہے ہیں جنتہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوویڈ کے بینا یعنی پانچ پیور سال جو ہیں ان کو ملیں تاکہ وہ اور دکھائیں کر کے اور یہ بھی کہہ کے جا رہے ہیں کہ آٹھ تاریخ کو جب ہم ان سے بات کریں دیکھیں گے کتنی سچ ان کی بات ہوتی ہے کہ 45 آپ نے کہا دو انڈیپینڈنٹ کو ملا گے 47 اس سے زیادہ نمبر ہوگا بہت بہت شکریہ جہرام تھاکر جی آپ انڈیا ٹی وی کے اس دسکشن میں آپ نے حصہ لیا بہت بہت شکریہ بہت 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 شکریہ